حضرت جناب سیدنا امیرِ عمزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے چچا تھے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضور کے خالہ ذات بھی تھے ان کی والدہ اور حضرت عامنہ دونوں بہنے تھیں اور ان دونوں نے ایک کی لونڈی سویبہ کا دودھ بھی پیا تھا رضائی بھائی بھی تھے کچھ نے لکھا ہے چار سال بڑے تھے کچھ نے لکھا ہے دو سال بڑے تھے کچھ نے لکھا صرف چھے مہینے عمر زیادہ تھی نبی پاک صرف چھے مہینے حضرت عمیرِ عمزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے بڑے ندر تھے بڑے بے باگ تھے بڑے جفاکش تھے بڑے مجاہد تھے بڑے بے باگ تھے جری تھے عمت والے تھے فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت عمیر عمزار پر اپنی باتوں کے کھرے وعدوں کے پکے سٹینڈ لینے کا مزاد رکھنے والے حضرت عمیر عمزار فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑتے تھے کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوہ سفا کی پہاڑی کے طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا اس نے حضور کو نہ برا بھلاکا میرے نبی کریم علیہ السلام نے آج اس کے جواب میں خموشی اختیار کی خموشی بہت بڑا طفان ہوتی ہے چوپ رہنا بہت بڑا طفان ہوتا ہے حضور خموش ہو گئے مکمل کوئی بات نہیں حضور دیر تک خموش رہے نبی کریم علیہ السلام جب خموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضور کے سر اقدس پر دے مارا حضور کچھ نہیں بولے خموش رہے سر پہ ہاتھ رکھا گھر تشریف لے گا وہ لونڈی دیکھ رہی تھی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ ہے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی رضائی والدہ تھی حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ ہے کہاں سے آ رہے ہو کہاں شکار کھیل کے آ رہا ہوں فرمایا کیا فائدہ تیری بادری کا کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا کہا ہوا کیا تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جہل نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا خون نکل آیا مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں آج اگر ان کے والد ہوتے دادہ عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے شکار وہی پھینکا درخت سے ڈنڈا توڑا ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سار پہ مارا اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی میرے بھتیجے کو لاوارت سمجھتے ہو جر رہتا ہے تو در آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں کرو ہمت اگر طاقت ہے بولو اللہ اکبر جب یہ لفظ کہے جب یہ بات کری تو ابو جہل کانپ نے لگا کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی پر کہنے لگا چوب کر دو تمہیں پتا نہیں ہے یہ شہر بڑھا ہے یہ دلیر ہے یہ طاقتوار ہے خبردار کوئی بات نہ کرنا اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھار آئے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کو مرحم پٹی کر رہی تھی حضور نے چچا کچھرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بطیجے خوش ہو جاؤ میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی حضرت امیر حمزہ کے جواب میں معبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا کہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں فرمایا آپ کلمہ پڑ جائے میں خوش ہو جاؤں گا حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑنے سے راضی ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے بس اتنی سی بات فرمایا ہاں تو کہا پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ کلمہ حضرت محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہوگی